موسیقی الخلیج بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کراچی میں ایک مہتبر نام موسیقی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر ٹاور میں اس طرح ایک پورا ریسپشن ایریا بنایا گیا ہے کہ ہر فلور پر سی سی ٹی وی مانیٹرنگ موجود ہے موسیقی اب اس کی قیمت پہنچ گئی ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ ہوتا ہے موسیقی کراچی کا دل فیڈل بھی ایریا اور میں موجود ہوں اس وقت الخلیج ٹاور کے ٹاپ پر موسیقی الخلیج بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کراچی میں ایک مہتبر نام اور الخلیج ٹاورز میں آج ہم موجود ہیں آپ کو آج وزٹ کروائیں گے ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ سے متعلق جہاں پر قریب سیونٹی پرسنٹ و ویسے اوکوپیشن ہو چکی ہے ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ کیسے ہیں کس طرح کے ہیں آج آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور سہولیات اس پورے ٹاورز میں وہ کیسی ہیں اور یہ لوکیٹڈ کہاں پر ہے یہ ساری آج کی ویڈیو میں ہوگی تو آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا چلتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ٹو فلور پارکنگ ہے گراؤن پر پارکنگ ہے اور اس کے بعد فرس فلور پر بھی پارکنگ ہے پارکنگ میں آپ جب گاڑی کھر کر کے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو یہاں مین ریسپشن کی طرف زبردست ایک جگہ ایک پورا کا پورا ایریا بنایا گیا ہے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ یہ ہے بیسیکلی تھری بیڈ اپارٹمنٹ کی مین ریسپشن ایریا ٹو لفٹس ہیں اور بڑی لفٹس ہیں آپ وہ آپ کے اپنے آنے جانے کے لیے بھی ساتھ ساتھ لیکن کارگو لفٹ کی طرح وہ پوری استعمال ہو سکتی ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر ٹاور میں اس طرح ایک پورا ریسپشن ایریا بنایا گیا ہے جہاں پر آپ ویٹ بھی کر سکتے اگر آپ کے ایک گیسٹ آتے ہیں تو گیسٹ آنے گے وہ یہاں پر آپ بتایا جائے گا یہاں سے رابطہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک پورے الگ الگ ٹاورز کی اپنی ایک ریسپشن اپنی ایک پرائیویسی بھی موجود ہے ایک ٹک شاپ بھی ہر ٹاور کے اندر بھی موجود ہے اور باہر بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو ٹھری بیٹ کس طرح سے بنا گیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم آ گئے ہیں جی سکسینٹ فلور پہ موڈل ہاؤس دکھائیں گے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں کوکہ آبادی بہت زیادہ سیونٹی پرسنٹ تو اکپائے ہیں لوگ رہ رہے ہیں بہت کم فلیٹس باقی ہیں ٹری بیٹ بھی اور اسی طرح سے ٹو بیٹ بھی ٹری بیٹ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اچھی چیز ہے کہ ہر فلور پر سی سی ٹی بی مانیٹرنگ موجود ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اب چلتے ہیں ہم آپ کو ٹری بیٹ دکھاتے ہیں ٹری بیٹ میں انٹر ہوتے ہی آپ کو لاؤنج میں کیوں کہ انٹری ہیں اور اس کی بالکل لیفٹ سائیڈ پر آپ کو ایک ڈرائنگ روم جس کی ایک اچھی سپیس ہے ڈرائنگ روم میں آپ اپنے صوفاز وغیرہ وہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈرائنگ روم میں ہی ایک واش روم رکھا گیا ہے جسے آپ پاؤنج روم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ بلکل سیپرٹ ڈرائنگ روم کا واش روم بھی ہے اور یہاں سے کیونکہ یہ کورنر اپارٹمنٹ ہے ٹری بیٹ تو آپ کو ایک لک جو ہے باہر کی وہ پوری زبدست یہاں نظر آ رہی ہے تو یہاں سے جب ہم یہاں آتے ہیں لاؤنج میں واپس تو آپ کو ٹو کیچنز جی ٹو کیچنز ایک یہ کچن ہے جو موڈل ہاؤس میں پوری طرح سے یہ تیار ہے اون بھی ہے اس میں مایکروویو بھی لگا ہوا ہے اور باقی پوری جو چیزیں ہیں آپ سٹوپ وغیرہ وہ دیکھ رہے ہیں پورا اٹیالین سٹائل وہ ہر چیز موجود ہے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ایک ڈرٹی کچن رکھا گیا ہے تو ڈرٹی کچن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑے ضروری ہے اور اس کو چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے یعنی کہ پندو سو پچاس سکر فٹ کے اپارٹمنٹ کے اندر ایک الگ ڈرٹی کچن کا بنایا جانا یہ خاص طور پر مجھے ذاتی طور پر بڑی زبردست چیز تکی ہے لاؤنج کی سپیس بڑی اچھی ہے اور لاؤنج میں آپ کسی بھی طرح سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے یہاں سے اپنا ٹی وی وغیرہ یا اس طرف کسی بھی طرف آپ بنانا چاہیں اور اس میں باقی جو چھتے ہیں وہ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہیں تو یہاں ہم اب آگئے ہیں جناب پہلے بیڈروم میں پندو سو سکر فٹ کے ساتھ سے ایک بیڈروم کا سائز اچھا ہے آپ اپنا ایزی لی جو ایک بیڈ ہے کینگ سائز بھی وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الماریاں وغیرہ موجود نہیں ہوتی ہیں تو یہاں یہ آپ دیکھئے سپیس پی ہے بڑی علماریاں ہیں وہ یہاں موجود ہیں اس لیے آپ کو اپنے بیڈروم میں اضافی کوئی چیز رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے واش روم کے سائز بھی بہت مناسب ہیں اور کچھ چیزیں خاص طور پر الگ رکھی گئیں کہ اگر شینک اور یہ رکھا گیا تو نہانے کے لیے بلکل اس کو سپرٹ کر دیا گیا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ جب آپ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں واش روم تو اس کو اگر سپرٹ کر لیں تو اور زیادہ آپ کے لیے آسانی اور اچھا ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا بیڈروم ہے وہ آپ دیکھیں اس بیڈروم میں بھی اچھی چیز یہ ہے کہ بڑا روشن ہے ہوادار ہے اور آوٹو سائیڈ پہ اس کی بھی بندو وہ کھل رہی ہے اس میں بھی ویسے ہی علماریاں ہیں اور اس کا بھی واش روم میں تھوڑا الگ برکھا گیا ہے سپرٹ کے ایک تو شینک اور رکھا گیا اور دوسرا جو نہانے کے لیے وہ آپ کو یہ دیکھیں یہ اچھی چیز جو ہے وہ رکھیں گے کہ آپ کے سائز جب واش روم کے مناسب ہوتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے سگیگرگیٹ کرتے ہیں کس طرح سے اس کی سپریشن کرتے ہیں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے یہ تیسرا بیڈروم ہے تیسرا بیڈروم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا نسبتا ہے چھوٹا بیڈروم ہے باقی دو کے مقابلے میں اور اس چھوٹا بیڈروم میں آپ اس کو بچوں کا بیڈروم بنا سکتے ہیں اس واش روم کا سپیس زیادہ لیکن اس کو سمپل لکھا گیا آپ نے تینوں واش رومز کے الگ الگ وہ سٹائل دیکھیں تو یہ ہے جناب تھری بیڈ جو پندرہ سو پچاس کر فٹ پر موجود ہے اور جب بھی اس کی لانچنگ ہوئی تھی اس وقت اس کی قیمت تھی پیسٹھ لاکھ روپے بوکنگ کے وقت لیکن اب اس کی قیمت پہنچ گئی ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اس کی وجہ آپ اس کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں ڈون فٹیش میں بھی فیڈل بی ایریا میں یا سینہ آباد میں یہ بہت رشی ایریا ہے بہت زیادہ آبادی ہے یہاں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے اور یہاں بھی اب سیمٹی پرسنٹ اوکپائے ہو چکا ہے صرف تھرٹی پرسنٹ کے قریب بلکہ تھرٹی پرسنٹ سے بھی کم ہیں وہ لوگ ہیں تو آپ کے لیے بڑی اچھی اپورچنٹی اب آپ کو دکھاتے ہیں ٹو بیڈ اور پھر آپ کو دکھائیں گے ہم اس کے بعد پینٹ ہاؤنس پہ تو اب ہم موجود ہیں سی ون یعنی کہ ٹو بیڈ کا ٹاور ہے یہ یہاں بڑی زبدس قسم کی ریسیپشن بنائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو یہاں ریسیپشن کے بعد یہاں سٹنگ گریہ ہے کہ آپ وہاں ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ ٹو بیڈ کا اپارٹمنٹ کیسا ہے اندر سے اور کس طرح سے اس میں تقسیم کی گئی یہاں بھی ویسی ہی لیفٹس ہیں اور سی سی ٹی بی مانیٹرنگ آپ دیکھ رہے ہیں پورے کے پورے ٹاورز جتنے میں ہیں وہاں سب ہو رہی ہے اب ہم آ چکے ہیں جناب چودوے فلور پر اور یہاں پر آپ کو ٹو بیڈ کا اپارٹمنٹ دکھاتے ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹ میں جیسے آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو لیفٹ سائیڈ پر ڈرائنگ روم نظر آئے گا اور یہ ڈرائنگ روم کی سپیس بھی آپ ٹھری بیڈ کی طرح ایک اچھی جو سپیس ہے وہ آپ کو ملے گی جہاں پر آپ اپنا ڈرائنگ روم میں جو بھی چیزیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور بڑا سپیسیس قسم کا ڈرائنگ روم تھا اور اس کے ساتھ اب کچن ہے کچن نسبتاً یہاں قدر چھوٹا ہے جو میری فیلنگ ہے کہ یہاں ٹو بیڈ کے حساب سے چیزیں جو ہیں وہاں زیادہ ہیں اور سپیس اس حساب سے قدر کم ہے لیکن ایک مناسب کچن ہے جس میں آپ اپنی ضرورت کی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے یہ پورا ایک لاؤنج کا ایریا اور لاؤنج کے دونوں سائیڈ پہ بیڈ رومز رکھے گئے اور یہ ہے لاؤنج خاص بات یہ ہے کہ ٹیرس کی سپیس بڑی اچھی ہے ہر جو اپارٹمنٹ ہے اس کے ٹیرس بڑا کھلا ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ٹیرس صرف ایک گیللی سی ہوتی ہے اڑھائی تین فٹ کی لیکن یہ ایک اچھا کھلا ٹیرس دیا گیا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ہوادار بھی روشن بھی اور سپیس بھی وہ یہاں مل جاتی ہے ایک بیڈ روم یہ ہے اور اس بیڈ روم کے ساتھ اس کا اٹیچ واش روم ہے اور واش روم کا سائز بھی بڑا مناسب رکھا گیا ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو بارہ سو پچاس سکیر فٹ پر ہے لیکن اس لحاظ سے یہاں جو بیڈ روم کا سائز ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ وارڈ روپ بھی دے گی جو بہت کم ہوتا ہے کہ وارڈ روپ دیے جا رہی ہوتی ہیں بیڈ روم بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہاں وہ والا سینی ہے بیڈ روم یہاں مناسب ہے یہ قدر ایک چھوٹا بیڈ روم ہے لیکن یہ بڑا بیڈ روم ہے اس بیٹ میں یہ دیکھئے یہاں اس سے بڑا سائز میں بیڈ روم اور دونوں بیڈ روم سے وہ ہیں وہ تقریباً ایک جیسی شیپیں ہیں دونوں کو ہوادار بھی ہیں روشن بھی ہیں اور یہاں بھی اس کا واش و مام دیکھیں اس کی سپیس بھی بہت مناسب ہے اور اس کے ساتھ بھی یہاں پورا وارڈ روپ ویسے ہی دیا گیا ہے تو یہ ٹو بیڈ ہے اب ہم آپ کو ایک اور چیز ہے اسی میں وہ ہے پینٹ ہاؤس تو اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے پینٹ ہاؤس میں اور پینٹ ہاؤس کی جو مجھے سب سے زیادہ خوبصورتی لگی ہے وہ آپ کو بکھاتے ہیں الخلیش ٹاور جو سکسٹین ٹور پر موجود ہے اس کی اب ہم آگے ہیں ٹاپ پر اور اس کو کہتے ہیں پینٹ ہاؤسز اور اب ہم آپ کو ایک پینٹ ہاؤس دکھانے جا رہے ہیں پینٹ ہاؤس کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی کہ پینٹ ہاؤس جو ہے وہ ہوادار روشن ٹاپ اور اس کے لیے جو سپیس ہے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر ایک انٹرسٹ کی ہی جگہ ہے یہاں آپ اپنا کچھن ڈیزائن کر سکتے ہیں دو رومز ہیں فیلال تو یہاں صرف اور صرف کیونکہ بیٹس نے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک ڈائنگ روم ٹائپ ہی ہے یہاں بھی واش رومز ہیں سپیس کے اعتبار سے بہت بڑا ہے کیونکہ جگہ یہاں کافی موجود تھی پینٹ ہاؤس آپ جانتے ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹ کی حصے ہی ملتی جنتی ایک چیز ہے لیکن اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹو بیٹ ٹائپ اور سپیشس پوری یہاں جگہ ہے آپ یہاں ہماری اپنی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں اپنا بیٹ روم بنا سکتے ہیں اور خاص چیز جو دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے یہ پینٹ ہاؤس کا ایریا یہ آپ کو پورا اپنا جو لون ہے وہ دیزائن کرنے کا موقع مل سکتا ہے آرٹیفیشل گراس کے ساتھ یہ پورا دیزائن ہو چکا ہے آپ کے پاس یہ زبردست ہے اپنا پارٹی ایریا کریں آپ بیٹھیں فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جیسے بھی تو یہ ایک خوبصورت ہے اور یہاں سے آپ آدھا شہر تو دیکھ سکتے ہیں اور جو خاص بات ہے یہاں پر وہ یہاں پر اوپر کا جو چھت ہے وہ بھی آپ کے ہی میرے پیچھے یہ لیاری ایکسپریس بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل بیک پہ اس طرف سے اور یہ کراچی کی آبادی اور کراچی کا ایریا نہ تو یہ کوئی نورڈن بائی پاس ہے نہ ہی کوئی یہ ہائیوے ہے نہ ہی کوئی یہ سرجانی کیا ایریا یہ ہے کراچی شہر کا دل کراچی شہر کا سنٹر سٹی بالکل قریب عزیز آباد یاسین آباد غریب آباد کے وہ علاقے ہیں فیڈل بی ایریا کا یہ پورا ایریا ہے جہاں پر آپ کو یہ اس قیمت پر مل سکتا ہے جو آپ تصور کرتے ہیں کہ جا کے سکیم 33 میں کچھ چیز خریدیں گے تو آپ کو 350 میں یہاں پر مل سکتا ہے 2 بیڈ آپ کو 1 کروڑ پانچ لاکھ پر میں مل سکتا ہے اور پھر آپ کے لیے زبردست قسم کا یہ بھی ایک اپورچنیٹی ہے کہ اگر آپ پیٹ ہاؤس بھی لینا چاہتے ہیں ایک اچھی چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ٹک شاپ بنایا ہوا ہے جہاں چاہاں کافی اور شام میں یہاں لوگوں کا ایک بڑا رشت رہتا ہے اور اسی کے ساتھ کیونکہ فیملیز کیا پورا یہ پروجیکٹ ہے تو یہاں فیملیز بچوں کے لیے جھولے وغیرہ پلے ایریا پورا بنایا ہوا ہے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے پروجیکٹ میں ویسے تو یہاں پر پی ٹو پر پوری پارکنگ رکھی گئی تھی لیکن جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوا اچھی چیز یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں یہاں پر پارکنگ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ فیملیز ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں تو یہاں کھیلنے کا ایریا ہوتا ہے اس لیے اس کو اوپن چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک بڑی زبردست چیز اس گروپ میں اس پروجیکٹ کے اندر وہ بھی نظر آئی ہے تو آج آپ کو ہم نے الخلیج ٹاور دکھایا ٹو بیڈ ٹری بیڈ اور پینٹ ہاؤس بھی یہ ایک شاندار منصوبہ ہے جس میں بچوں کے کھیلنے کی جگہ ریسپشنز ہر ٹاور کی ہے اپنی الگ ہے سی سی ٹی بی مانیٹرنگ ہے سیکیروٹی کے بہترین انتظام ہے اور سب سے بڑھ کر اس شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو شہر کے باہر کسی بھی جگہ پر اتنا مناسب قیمت میں کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے تو آپ کے لیے زبردست یہ اپرشنیٹی ہے نیچے نمبر آرہا ہے جناب اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے یہاں آفس میں آسکتے ہیں اور آفس میں آپ کو پوری معلومات وہ ملیں گی ہمارا کام ہوتا ہے ہم کراچی کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے جو آپ کے لیے بہتر اور ہنڈر پرسنٹ پیور ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں تو الخلیج ٹاور انہی میں سے ایک ہے کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا